اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ آئی ہو آپ سب لوگ خیردی سنگے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں میں اور میرے ہزبن جا رہے تھے جی گروسری کرنے امتیاز مارکٹ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ امتیاز کا نہ پتہ نہیں مجھے کوئی جگہ سمجھ میں آتی ہے تو مجھے اپنے ایریے کا امتیاز مارکٹ ہے مجھے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو ہر چیز جو جو بھی چاہیے وہ آپ کو ایک ہی جگہ سے مل جاتا ہے کئی ڈھوننا نہیں پڑتا یہاں کی ویجیٹیبلز مجھے بہت پسند ہے کہ اگر میں لے کر آتی تو تقریبا اگر وہ پورا مند بھی پڑی ر پوری مند کی جو گروسری ہوتی ہے ویڈ ویجیٹیبلز یہی سے لے لیتی ہوں تو اس سے پہلے کہ ہمارا پورا ولاغ سٹارٹ ہو جاتا ہے آج کا ولاغ بالکل میں اس نہیں کہنا بڑے مزیدار چیزیں ہونے والی ہیں بہت ہی زبردست میری فیورٹ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے چلے جلدی جو جو میرے چنل پر نیو ہاں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آکن پر آج میں کلک کیا گئی جے ت انجوائے کرتے رہے ریمیڈیز بھی اینڈ بلوگز بھی ٹھیک ہے جی تو یہاں جی ہم نے ٹوٹل شاپنگ وغرہ کر لیتا میں نے امتیاز میں آج اس بار زیادہ ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ اس بار تھوڑا سا ایک تو میں اور میرے ہزبن تھے بچے گھر پر تھے اور رشت اتنا زیادہ تھا یہاں سے یہ دیکھیں آپ کو آئیڈیا اور ہوگا اتنا رشتہ اتنا رشتہ جس کی کیوں حد نہیں اوپر سے گروسری بھی کرنی تھی تو پھر میں نے اور میرے ہزبن نے بس گروسری کے بس میں نے یہ تھوڑا سا کلیپی بنایا تھا اس کے بعد میں یہاں ویٹ کر رہی تھی تو ہزبن گاڑی لینے چلے گئے تھے تو گاڑی لے کر آئے تھے تو پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے لیکن اچانک سے جو ہے ہزبن نے گھر کی طرف گاڑی کو لیا ہی نہیں یہاں یہ دیکھیں جی میری ساری گروسری ہوگی تو ہوا بہت اچھی چل رہی تھی میں کہیں گراجی کا موسم بہت ہی پس کلاس اور ٹی ٹاپ ہوا ہے مطلب ہے الحمدللہ ب بہت شاندار موسم ہو رہا ہے تو یہاں سے میں ہم لوگ گھر کی طرف تھے لیکن ہزبن نے پتہ نہیں یار کون سا وہ ایریا کھلائے گا آئی تنک بانس روڈ ہے شاید وہ نہیں بانس روڈ نہیں ہے مجھے نہیں پتہ اس پر مجھے ایریا کہتے تھوڑا سا میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں لیکن یہ کہ فوڈ سٹریٹ ہے پوری وہ بہت زبدیس فوڈ سٹریٹ ہے وہاں لے گئے تھے وہاں پر میری فیوریٹ چیز مجھے کھلانے لگے گئے تھے یار وہ اتنے کی مز مجھے لگتے جتنی بھی لڑکیاں ہیں آج کل وہ دیکھ کے ان کے موں میں پانی آ جاتا کوئی یہ دیکھیں جی یہاں کی چینہ مکس چینہ چاٹ ہے اور اس چینہ چاٹ کے جو ٹیسٹ اور جو مزیدار ذائقہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے میں کہتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا یار یہ چاٹ کھا گیا بہت ہی زبردست ہوتی ہے فلامنگو کی یہ شاپ اگر کوئی کراچی میں رہتے تھے یہاں کی جو چاٹ ہے ضرور ٹرائی کرے موسٹ 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 فیوریٹ ہے میری یہ تو مجھے بہت پس لیکن آج میرے ہزمن سے مجھے ہی لے کر رہا تھے گروسری کر کے ساتھ ہی ہم لوگ یہاں چاٹ کھانے چلے گئے تھے یہاں کی چاٹ وغیرہ کھائی ہے میں نے اور میرے ہزمن نے بہت زبردست بہت ہی مزا آ گیا دن کا جو مزا تھا وہ دوبالا ہو گیا مطلب جو وی اے پی موسم ہو رہا تھا نا کراچی کا وہ وی اے پی موسم کا جو مزا تھا وہ اور ہی زبردست ہو گیا تھا مطلب میرا بڑے وی اے پی لگا ہے کیونکہ یہ میری ایسی ایسی چیز ہے کہ جو وہ مجھے کھا کے بڑے دل کو تھنڈ اور سکون ملتا ہے تو اس کے بعد جی ہم لوگھر آ گئے تھے میں نے گروسری وغیرہ ساری سمیٹ لی تھی اور ساتھ ہی میرے بیٹا جی میکرونی بناتے ہوں سے آتے ساتھ میکرونی کا وہ تھا میں کہا چلو جی آپ بنا لو حالکہ میں نے کہا تو کل بنا دوں گے لیکن نہیں جی ویڈ نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہمجھے تو یہاں میں نے کیمے کا جو مسالہ کبابوں کا شامی کباب کا جو مسالہ تھا وہ میں نے ہارپ ڈن کر دیا تھا تو واپس آ کیا کہ میں نے اس کو فل ڈن کر رہی تھی اس کے کباب بغیرہ بنا کے رکھے تھے پھر میں نے کیونکہ کباب بنے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر بڑا ایزی رہتا ہے کہ بچے کو کبھی بھی نکالیں جیزن کچھ نہ بنا بھی بنایا ہے وہ تو کباب نکالیں فرائی کریں گھالیں پراتو کے ساتھ کھالیں یا پھر آپ سینوچ بنا لیں سو چیزیں بن جاتی ہے تو واپس آگے اس کے بعد پھر میں نے کباب بناتے ہیں ساتھ جو میں نے یہ چپلی کباب بچے کو بنا کے دے دیئے تھے تھوڑا ب ہوتی گزارے کے لیے شام کے تقریباً ساتھ بجے کا ٹائم تھا ایسے نے چپلی کباب بنا کے دے دیئے تھے اس کے بعد میں تھک گئی تھی اس کے بعد میں نے اور کچھ نہیں بنایا تو رات کو تقریباً بارہ ایک بجے کا ڈیرڑ دو بجے کا ٹائم تھا بچوں کو دوبارہ سے لگی تھی مجھے بھی لگ رہی تھی زیادہ چھے ساتھ بجے کا کھایا تھا تو ہم نے جب پیزا آرڈر کیا یہاں پہ پیزا یار یہاں کا بڑا زبردستی پہلے بڑا ریزنیبل آ مہنگایاں کی بہر سے بہت نہیں ہے دیسی طریقے سے پیزا کھانے کا طریقہ چھے بڑھتن نہیں بڑھنے بڑھنے ڈبے پر کیچپ کھاو درجہ طرح کھا ہو ہا 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 ہ ہا 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 برطن پھلکل نہیں بنیٹر ڈبے پی ڈالو لگاو اور مکاو کسی ہم نے کھا لیا تھا بلوگ پسند آیا تو لائک کرنا لڑکیوں سبسکرائب کرنا شیئر کرنا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھنا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی نیکس ویڈیوز میں بھی ملاقات ہوگی زیادہ زیادہ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کیجئے اور 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 یہ تھی جی وہ آئس کریم جو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے اس کا جو مجھے یہاں کی جو ہے نا پشاوری وہ نہیں سمجھ بھی وہ ہی ہے لیکن باقی ایدرواز یہ جو آئس کریم تھی بہت زیادہ بردست تھی اور آؤٹسٹیننگ تھی کچھ بہت مزے کی لگی بہت زیادہ بردست لگے کر آپ لوگ بھی چیک کرنا چاہے تو چیک کر سکتے ہیں اور مجھے اپنے اپینین ضرور بتائے گا کہ آپ کو آئس کریم کیسی لگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعا میں رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولے گا ورنہ پیٹوں میں درد ہو جائے گی پھرنا بولنا مجھے ورنہ میں کر دوں گے بس سمجھ میں آئی نا بہت ماروں گے چلی دعا میں دکھا دیکھا کہ نیس پیڑنگ میں آپ کے ساتھ بارہ ملاقات ہوگی